دوستو آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ پاکستانی شہبز انڈسٹر کے سینئر ادھاکارہ نادیہ جمیل کے حوالے سے بہت ہی افسوسنا خبر شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے والی ہیں وہ نادیہ جمیل جو کہ پیچھلے کافی عرصے سے اپنی ادھاکارہ سے اپنے فینس کو متاثر کر دی آئی ہیں اور اب بھی بہت سے ڈراماز اور فلمز میں نظر آ رہی ہیں بتاتے چلیں کہ ان کے حوالے سے بہت ہی افسوسنا خبر آ گئی ہے ادھاکارہ نادیہ جمیل جو کہ کچھ عرصہ قابل بھی کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی تھی ادھاکارہ نے کینسر جیسے موزی مرض کو کس طرح شکست دی اب یہ تمام تاجرنی اپنے فینس کے ساتھ شیئر کی کہ انہوں نے کس طرح لڑ کر اور ڈٹ کر اور بہمت طریقے سے اس موزی مرض سے لڑا تو اب ایک دفعہ پھر سے ادھاکارہ کے گھر سے انتہا ہی افسوسنا خبر آ گئی ہے جو سننے کے بعد نہ صرف تمام فینس بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پوری شعبیس انڈسٹری بھی غم اور سوغم مبتلا ہے اور ہر کوئی یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کی مقفض کرمائے اور اسے جنت الفردوس میں عالی مقام دے اور ان کے گھر والوں کو سبر دے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کرتے ہیں اور ایسی مزید ویڈیو دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈسٹری کی مشہور ادھاکارہ نادیا جمیل اس چینل کے نادیا جمیل نے کہاں سے جیسے موزی مرض کو شکست دینے کے بعد اس مرض کے اگاہی کے لیے ناصف بہت سے کمبین چلائی ہیں اور بہت سے لوگوں کو خوشلہ دیا اس موزی مرض سے کس طرح لڑا جائے اور دوستو اب ادھاکارہ نے اپسے سوشل میڈیا پر ایک بوز شیر کی ہے جس میں ادھاکارہ نے بتایا ہے کہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ تمام چوبیس انڈسٹری بھی اس قبر کو سننے کے بعد بہت زیادہ دکھ ہو گئے اور اس وقت نادیا جمیل کے گھر بھی ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے فینس کے ساتھ ساتھ چوبیس انڈسٹری کے بہت سے مشہور ادھاکار بھی ان کے گھر پہنچ چکے ہیں ادھاکارہ کے گھر اس وقت سوکر سما ہے اور انڈسٹری کے تمام ادھاکارہ ہیں ادھاکارہ کے ساتھ ظہاری افسوس کر رہی ہیں اور یہ دعا کر رہی ہیں کہ اللہ تعالی محروم کو جنت الفردوس میں آلہ جاگہ دے نادیا جمیل جنہوں نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری ہے لیکن ہمیشہ ہی وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہنسیوں مسکراتی ہوئی اور دوسرے کو حوصلہ دیتی ہوئی نظراتی تھی شوپس انڈسٹری ہی نادیا جمیل کی فین ہے اور ہر کوئی ہی ان کی کمپنی کو کافی زیادہ انجوائی کر دیتا لیکن دوستو آپ ادھاکارہ کے گھر اس قدر کیمہ ٹوٹ پڑی ہے اور ہر کوئی ادھاکارہ کے گھر اس کے لئے آ رہا ہے بتاتے چلوں کہ نادیا جمیل نے بتایا ہے کہ وہ اپنے فادر کے ساتھ بہت زیادہ اٹیس تھی اور اس وجہ سے انہیں اس بات کا کافی زیادہ دکھو ہے آپ کو ایک دفعہ بیر سے بتاتے چلیں نادیا جمیل نے اپنے فادر کی ڈیت کی نیوز اپنے فینس کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے دوستو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کمینڈ سیکشن میں نادیا جمیل کے فادر کے لئے دوائی مقفض ضرور کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ